نمسکار ساتھیوں اسٹیڈی ایگزام ایک ایڈمی میں راجستان جی کے میگا ٹیسٹ شریج پارٹ تین میں آپ سبی کا سواگت ہے اس سے پہلے یدی آپ نے ٹیسٹ شریج نمبر ایک اور دو نہیں دیکھا تو ہمارے چینل پر جا کر جرور دیکھیں اور اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکریپسن بوکس میں مل جائے گا وہاں سے آپ کلی کر کے شدہ آپ پہلا اور دوسرا جو میگا ٹیسٹ ہوا تھا اس کو آپ آسان اس سے دیکھ سکتے ہیں اس کا آنند اٹھا سکتے ہیں نیچے ٹیلی گرام گروپ کا لنک بھی دیا ہے اسے بھی آپ جوئن کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس کا پیڈی اپ بھی اپلپ دھو سکے کل میں نے جو کلٹ کا میگا ٹیسٹ شریج تھا اس میں ایک پرشن پوچھا تھا ویڈیو کے انت میں اور آج بھی ایک پرشن پوچھا جائے گا ویڈیو کے انت میں تو کل کا پرشن تھا کہ راجستان کا ایسا کون سا جلہ ہے ان میں سے جس میں سے کوئی راشتھی راجمارک نہیں گزرتا ہے تو اس کا سعی اتر بھی تھا جن جنو جن جنو جلے میں سے کوئی راشتھی راجمارک نہیں گزرتا ہے اس کا اتر کافی بچوں نے دیا تھا لیکن جس کا پرثم سعی اتر دینے والے جو ہنہار پرتبائے ہیں ان کا میں نام بول رہا ہوں گوپال جی بھاٹی اس کے بعد کےلاس کودنا حکمارام باجڈولیا سنیل چودری ان پرتبہوں کو نیسولک ہماری ٹیم کے دوارہ آن لائن ٹشٹ اپلپ کروائی جائے گی کل کے یہ ویجیتہ ہے اور آج بھی آپ کو میگا ٹیسٹ میں انت میں ویڈیو کے انت میں ایک پرشن پوچھا جائے گا جس کا اتر آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں جرور دیں تو چلو چلتے ہیں آج کے ٹیسٹ شریف کو شروع کرتے ہیں آج کا آپ کے لئے پہلا پرشن ہے سکرین پر راجستان کا ہیریٹیج کھیل کون سا ہے اے بانسکیٹ بول بی ہوکی سی پولو ڈی کبڑڈی سب سے پہلے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے وارشپ گروپ میں شیئر کرو تاکہ سب ہی کو نسل کس کا لاب مل سکیں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرو تاکہ لائک کرو یا دی ویڈیو اچھا لگا ہو ایک ہزار سبسکرائب ہونے کے بعد ہم لائیو کلاس لے کے آئیں گے جس میں آپ اس کا اتر بھی ساتھ میں دے سکیں گے تو راجستان کا ہیریٹیج کھیل کون سا ہے اس کا صحیح اتر ہوگا سی پولو راجستان کا ہیریٹیج کھیل پولو ہے اور یہاں پر اوپر لیاو ہے بانسکیٹ بول تو راجستان کا راجیج کھیل بانسکیٹ بول ہے اور بھارت کا جو راشتی کھیل ہے وہ ہے ہوکی بڑھتے ہیں اگلے پرشن کی اور اس کا ریٹ انسر سی ہوگا ویڈیو زیادہ لنبان ہے اس لئے توڑیا جلدی کروانے کی کوشش کریں گے راجستان راجیج میں دودھ باوڑی کہاں پر اسٹید ہے اے بھیلوڑا بی کوٹا سی ادھیپور ڈی شیروی تو اس کا صحیح اتر ہوگا ڈی شیروی دودھ باوڑی شیروی میں اسٹید ہے بڑھتے ہیں اگلے پرشن کی اور اگلا پرشن ہے آپ کے سامنے اسکرین پر راجستان کے کس سہر میں پرثم ویڈیٹیے ویشوید کے ویر یودھوں کی یاد میں وار میموریل بنایا جائے گا یہ کرنٹ کا پرشن ہے اے جیپور بی جودھ پور سی بی کانیر ڈی بارڈ میر تو اس کا صحیح اتر ہوگا بی جودھ پور اس پرشن کو دیان رکھنا ایکزام میں آ سکتا ہے یہ دو جار بیس کا کوئی بھی ایکزام ہو اس میں اگلا پرشن بارہ بھائیوں کا میلا کہاں لگتا ہے اے ہے بارڈی دھولپور بی ہے ریوہ سا سکر سی ہے آمیج جیپور ڈی ہے کرولی تو اس کا صحیح اتر ہوگا اے بارڈی دھولپور بارڈی دھولپور میں بارہ بھائیوں کا میلا لگتا ہے اور بارہ بھائیوں کا چورہیا کہاں پرشتی تھے مجھے کمنٹ کر کے آپ ضرور بتائیں ویڈیو کو جیادہ سے جیادہ لائک اور اپنے میتروں کے ساتھ سیئر کریں اگلا پرشن راجستان کی ویشنو دیوی کہا جاتا ہے اے تنوٹرائی ماتا بی ویشنو دیوی سی جین ماتا ڈی عبوردہ دیوی اس کا رائٹ انسر ہوگا ڈی عبوردہ دیوی بات آتی ہے تنوٹرائی ماتا کی تو اس کا پرشن کا اتراب ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور دے کی تنوٹرائی ماتا کا مندیر کہاں پر استید ہے بڑھتے ہیں اگلے پرشن کی وار روک کرتے ہیں اگلے پرشن کی وار راجستان کا پرثم سمپون ساکسر گاؤں ہے اے مسودہ اجمیر بی نیا گاؤں جیپور سی بینائی اجمیر سی بینائی اجمیر ڈی ڈونڈلو جن جنو تو اس کا صحیح اتر ہوگا اے مسودہ اجمیر راجستان کا پرشن ساکسر گاؤں روک کرتے ہیں اگلے پرشن کی وار راجستان کا پرثم کھیل گاؤں کون سا ہے اے جرولی الور بی پوکرن جیسل میر سی سیتاپورا جیپور ڈی ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا صحیح اتر ہوگا اے جرولی الور روک کرتے ہیں اگلے پرشن کی وار اگلا پرشن تونگا کا یود کب ہوا اے سترہ سو ستیاسی بی سترہ سو سنتالیس سی سترہ سو چمالیس ڈی سترہ سو انشاٹ تو اس کا صحیح اتر ہے اے سترہ سو ستیاسی میں روک کرتے ہیں اگلے پرشن کی وار اگلا پرشن میرواڑا کا کمب کہا جاتا ہے اے ہے بینے سور میلا بی ہے سیتا باڑی کا میلا سی ہے پوسکر میلا ڈی ہے بابار رامدیو میلا تو اس کا صحیح اتر ہوگا سی پوسکر میلا میرواڑا کا کمب پوسکر کے میلے کو کہا جاتا ہے اور مارواڑ کا کمب بابا رامدیو میلا کو کہا جاتا ہے روک کرتے ہیں اگلے پرشن کی وار اگلا پرشن ہے گڑی سر یا گڑ سکر جیل اسطیت ہے یا آپ راجستان جی کے کی تیاری کر رکھی آپ نے یہ پہلے سے تو اس پرشن کا اتر تو آپ کو نشط طور پر آتا ہی ہوگا تو گڑ سیر یا گڑ سکر جیل اے ہے بی کانیر بی ہے جیسل میر سی ہے ڈونگرپور ڈی ہے کوٹا اس کا صحیح اتر ہوگا بی جیسل میر اس کے علاوہ جو بج جیل ہے وہ بج جیل بھی جیسل میر میں استطیق ہے ایک ہے کابو جیل روک کرتے ہیں اگلے پرشن کی اور مہتوبون پرشن ایکزام میں آیا وہ ہے آرس لیول تک آیا وہ پرشن ہے اوڈیا سے کیا آس یہ ہے اے ایک پرواسی پکس یہ ہے بی جیلوں کے کنارے بنے وشرا مگرے ہے سی صدابار ونو کا ورکس ہے ڈی ابھیانیو میں اولوکن اسطم ہے تو اس کا صحیح اتر ہوگا ڈی ابھیانیو میں اولوکن اسطم ہے اوڈیا روک کرتے ہیں اگلے پرشن کی اور اگلا پرشن مانڈوں کی پال ڈونگرپور کس خنیج کے لیے پرشید ہے اے جیپسم بی فلورائٹ سی نمک ڈی یورینیم تو اس کا صحیح اتر ہوگا بی فلورائٹ اگلا پرشن راجستان میں اسطاپیت پاون ارزا سینطرو ایوام سمبندی چیلوں کا کونسا جوڑا سومیلیت نہیں ہے اے ہرس پروت سکر بی ہے گوڑا تھرمل پاور ویکانیر سی ہے بڑا باگ جیسل میر ڈی ہے سوڈا باندھو جیسل میر تو اس کا صحیح اتر ہوگا اگلا پرشن 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 راجستان کا سب سے لمبا راشتی راجمارک ہے راشتی راجمارک اور نام میں وہ بدل دیا گیا ہے اس لئے دھیان رکھنا اس کا ہم ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں گا اور بہت سارے پہلے بھی ہمارے چینل میں ویڈیو ڈالے گئے ہیں وہ آپ اسٹی ڈی اگزام اکیڈویجا نام لکھا ہوئے وہاں جا کر ویڈیوز میں جا کر ان کو ضرور دیکھ لیں a ہے nh11 b nh71 c ہے nh48 d nh1 تو اس کا صحیح اتر ہوگا a nh11 یعنی راجستان کا سب سے لمبا راجستان کا سب سے چھوٹا پوچھا جاتا ہے تو اس کا اتر ہوگا b nh71 b راجستان کا سب سے چھوٹا راشتی راجمارک ہے ان کا نام بدل دیا گیا ہے دھیان رکھنا مادیمک شکشہ بورڈ کی اسٹاپنا کس ورس کی گئی مادیمک شکشہ بورڈ کا مکھیلی اجمیر میں ہے اس کی اسٹاپنا کب کی گئی a 1957 b 1950 c 1952 d 1961 اس کا صحیح اتر ہوگا a 1957 257 روک کرتے ہیں اگلے پرشن کی اور اہاڑ اگزام کی دس چیشے بہت زیادہ مہتبون ہے اگلہ پرشن جے پور کو ورلڈ ہیریٹیج سٹی کا پرمان پتر کب ملا مہتبون پرشن کرنٹ کا ہے آنے کی پرول سمبھاؤنا ایکزام میں جے پور کو جے پور کو ورلڈ ہیریٹیج سٹی کا پرمان پتر ملا a ہے 1 جنوری 2020 b 1 مارس 2020 c 26 جنوری 2020 d 9 فروری 2020 تو اس کا صحیح اتر ہوگا d 9 فروری 2020 روک کرتے ہیں اگلے پرشن کی اور حلدی گھٹی کے ید میں بھاگ لینے والے مہارانہ پرتاب کے ہاتھیوں کے نام تھے a چیٹک ہائراج باجیگر b رام ہستی پونگا اور مستانا c کیسری رنویر اسویراج d رامپرشاد گجمکت اور لونا اس کا صحیح اتر ہوگا d رامپرشاد گجمکت اور لونا یہ پرشن کئی بار ایگزام میں پوچھا گیا پہلے بھی اور آگے بھی پوچھا جائے گا اگلہ پرشن رن تھمبور میں چوہان ونس کی اسٹھاپنا پرتھوی راج چوہان کے کس پوتر نے کی ایک گوویند راج b ولندیو c ویردنارین d حمیر اس کا صحیح اتر ہوگا a گوویند راج بڑھتے ہیں اگلے پرشن کی اور ایک جام کی دستی سے بہت ہی زیادہ مہتپون یہ پرشن مکہ مکہ مندری یوہ سنبھل یوزنہ کب لاغو ہوئی اس یوزنہ کے تحت سبھی بیروزگار گریجویٹیڈ بھائیوں کو سرکار دوارہ لڑکوں کو تین ہزار روپے کی چھاتر وڑتی اور لڑکوں کو پینتیسو روپے سرکار کے دوارہ پرتی مہا راجی سرکار دوارہ اس یوہ سنبھل یوزنہ کے تحت دیے جاتے ہیں تو اس کی یہ کب سے لاغو کی گئی یوہ سنبھل یوزنہ اے ایک مارس 2019 بی ایک جنوری 2019 سی ایک فروری 2019 دی دو اکٹومبر 2019 تو اس کا صحیح اتر ہوگا سی ایک فروری 2019 مکہ مندری یوہ سنبھل یوزنہ ایک فروری 2019 کو لاغو ہوئی مہتپون پرشن ہے لکھ لینا کہیں پر اگلا پرشن جی ملوے پھتہ کی گزاروڑ مورتیاں کس قلعے کے دروازے پر اسٹیت ہے اے چیتوڑ گڑ کلہ بی جونہ گڑ کلہ سی کمبل گڑ کلہ ڈی گاگروان کا کلہ اس کا صحیح اتر ہوگا بی جونہ گڑ کا کلہ بی کانیر اگلا پرشن سومیلت کرنا ہے ایک طرف ریاست دی رکھی ہے دوسری پر پولٹیگل ایزینٹ دے رکھیں اٹھارہ سو ستاؤن کی کرانتی کے سمیں کون پولٹیکل ایزینٹ تھے پہلا پوچھا گیا ہے ماروڑ کا اٹھارہ سو ستاؤن کی کرانتی کے سمیں پولٹیکل ایزینٹ کون تھا دوسرا میوڑ کا تیسرا جیپور کا اور چوتھا پوچھا گیا ہے کوٹا کا تو اس کا صحیح اتر میں بتا دیتا ہوں آپ کو پی ڈی اپ میں اور دیکھ لینا آپ پی ڈی اپ میں انسور نہیں ملے گا اس لئے انسور آپ کو مطر اے ہوگا ماروڑ کا پولٹیکل ایزینٹ تھا یہ یہاں سے پرشن ایزام میں کوئی بھی راجستان کا ایزام ہو کمپیٹیشن کا اس میں پوچھا ہی جاتے ہیں تو ماروڑ کا پولٹیکل ایزینٹ تھا میک موشن میوڑ کا تھا میجر سووارس جیپور کے تھے کرنل ایڈن اور کوٹا کے تھے میجر برٹن کوٹ کے کیا لگاتے ہیں بٹن لگاتے ہیں اس لئے کوٹا کا بٹن جیپور کا کرنل ایڈن اور میوڑ کا میجر سووارس اور ماروڑ کا میک موشن روک کرتے ہیں اگلے پرسند کی دولپور پڑجا منڈل کی اسطاپنا کب ہوئی A.1943 B.1942 C.1949 D.1938 تو اس کا صحیح اُتر ہوگا D.1938 میں روک کرتے ہیں اگلے پرسند کی اور اور سنت جامبو جی کا جنم ہوا تھا A.Pimpassar ناغور میں D.Nimrana C.Mandalgat B.Vilwada D.P.Pluda اس کا صحیح اُتر ہوگا A.Pimpassar ناغور میں روک کرتے ہیں اگلے پرسند کی اور اگلہ پرسند شینٹنے ہے یہ پرسند پوچھا جا چکا ہے پہلے بھی A.Sringarik لوگ گیت B.Viray گیت C.Pervatiy لوگ گیت D.Gali گیت تو شینٹن ہے وہ ایک گالی گیت ہے D. سے ہی اُتر ہوگا اس کا اگلہ پسند میواڑ سیلی کے چترکار سہیب دین دوارہ بنائے گئے چتر ہے A.Ragmala B.Git Gowin C.Rasikpiria D.Pervatiy تو میواڑ کا پرسند چترکار سہیب دین دوارہ بنائے گئے چتر C.Ragmala G.Git Gowin R.Pervatiy D.Pervatiy 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 D.Pervatiy